وہ خبر بلکل درست ثابت ہوئی ٹھیک ہے کیسز پر کیسز کیسز پر کیسز اور چلے جارہے ہیں یہ تمام لوگ شور بچا رہے تھے ادھر آجاؤ ادھر کھڑے جاؤں ورنہا فیصلہ کر دوں گا پی ٹی آئی کو بھی الیکشن سے باہر کرنی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کی پھر لیگل بیٹل ہے تو وہاں بھی عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں یہ لوگوں نے دکھا دیا ہے اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مدین ہمارے ساتھ ہیں عمران ریاض خان جو آج لا بتائے لیکن ان کی کی ہوئی جو پیش گوئیاں ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں حرف پر ان کی ایک پیش گوئی کی بات کرتے ہیں سیدھا بتائیں گے پیش گوئی انہوں نے کیا کی تھی اس حکومت کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہماری چینل پر بھی فیچرڈ ویڈیو میں جب کوئی ہماری چینل پر آتا ہے سب سے اوپر عمران ریاض خان کی ویڈیو موجود ہے اس میں بھی اس انٹرویو میں بھی عمران ریاض خان نے جو باتیں کی تھی کہ اس تمام منصوبے میں ایک لنک مسنگ ہے وہ ہے پاکستان کا وام ٹھیک ہے نا وہ عوام کا لنک ہے وہ مسنگ ہے عمران ریاض خان نے ایک خبر دی تھی میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں گے کب جائیں گے کیسے جائیں گے وہ خبر بلکل دلست ثابت ہوئی ٹھیک ہے عمران ریاض خان اکثر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بتایا تھا یہ چور ہیں مجھے دکھایا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد عمران ریاض خان جو اب اپنی بات کرتے ہیں یہاں پر عمران ریاض خان نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں میں چاہوں گا پہلے سن لی جائیں اور یہ سال پرانی باتیں ہیں لیکن یہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں بلکل ایک ایک چیز جو آج ہو رہی ہے وہ ان باتوں میں صحیح ثابت ہو رہی ہے تو اپنی ناظرین کو پہلے ہم یہ سنواتے ہیں تو اس کے پاوجود پاکستان تریکین صاحب دو تہائی اکثریت لے گی اور وہ قانون بنائے گی جس قانون سے عمران خان واپس بھی آ سکتا ہے یاد رکھئے کہ آپ کی ساری تدویریں الٹی ہو جائیں گی یہ تو طاقتون لوگ بیٹھوں ہیں نا روزانہ وہ گیم کھیلتے ہیں کاغذ کی اوپر پہلے گیم بناتے ہیں پھر مٹاتے ہیں پھر دوسری بناتے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان دو تہائی اکثریت سے زیادہ ووٹ لے لے گا پاکستان میں پچھترسی فیصد بھی وہ ووٹ لے سکتے ہیں ان کا مرکر ان کا سپورٹر ان کا ووٹر ان کو ووٹ ڈالنے پر تولہ ہوا ہے وہ چھوٹی کر کے بھی ووٹ ڈالے گا اور کامیاب کرے گا عمران خان کو اب عمران خان سے بچنے کا رستہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا تو مجھے سورسز سے جو پوٹی پوٹی انفرمیشن ملی ہے اس کے جب میں ڈالٹ کنیکٹ کرتا ہوں تو اب جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ناہل کیا جائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانے سے اور ناہل کیا جائے گا جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے اس معاملے کو چلایا جائے گا ایک دم عمران خان کو ناہل کیا جائے گا اور ایک دم پاکستان میں الیکشن آ جائے گے یا تو پاکستان طریقہ انصاب الیکشن کا بائیکارٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گی یا پھر وہ سپریم کورٹ میں یا عدارت میں جائے گی اور کوشش کرے گی کہ عمران خان واپس اہل ہو جائے اس کیس کو عدارت میں اتنا لٹکایا جائے گا کہ بیچ میں الیکشن آ جائے اس قسم کی پلاننگ کی جاری ہے تاکہ پاکستان طریقہ انصاب کو یا کم شکم عمران خان کو ان انتخابات سے باہر رکھا جا سکے لیکن اب آپ دیکھئے عمران ریاض خان کی یہ باتیں آج تمام کی تمام جو ہیں الیکشن کمیشن نے دوسرا اس کیس کو لٹکایا جائے گا آپ دیکھئے کہ عمران خان کے کیسز پر کیسز کیسز پر کیسز اور چلے جارہے ہیں تمام لوگ شور بچا رہے تھے کہ اس کو عدالت اس سے زبانتیں مل رہی ہیں اس کے سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں اس کو مدد فراہم کی جا رہی ہے یہ شور چل رہا تھا کیسز چل رہے تھے اور پھر عمران خان کے کیسز میں اچانک ہم نے ایسی تیزی دیکھی کہ گھنٹوں میں فیصلہ کروں گا فیصلہ کر دوں گا ادھر آجاؤ ادھر کھڑے جاؤ ورنہ فیصلہ کر دوں گا ادھر مت دیکھو ورنہ فیصلہ سنا دوں گا ہم نے ایسی تیزی دیکھی تو وہ فیصلہ کر دیا گیا اور پہلے لٹکایا گیا بلکل دونوں باتیں عمران کی درستہ بھی تو یہ الیکشن کمیشن نے نائل کیا ایک اور پیش ہوئی شہی درشت شریف کی سائفر والی وہ بھی سچ بلکل وہ یہ کہتے تھے کہ سائفر اب زیر اگردش ہے اور سامنے آئے گا اور سائفر سامنے آ گیا اب عمران ریاض خان کی اس گفتگو میں آگی کا بھی حصہ ہے جی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان نہ اہل ہو جائے گا اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی الیکشن سے باہر کرنی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کی پھر لیگل بیٹل ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی بائیکارٹ کی طرف جاتی ہے لیگل بیٹل ہے کیا ہوتا ہے بائیکارٹ کیا درست فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف گیم میں رہنا چاہیے لڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو فل فلیج لڑنا چاہیے لوگوں نے پشاور میں دکھا دیا لوگوں نے اس کے علاوہ دوسری جگہ جہاں آزاد امیدوار جیتا وہاں بھی دکھا دیا حویلیاں میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کیونکہ جو آزاد جیتا وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا ٹھیک ہے تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان حالات میں جہاں حکومت ایمینیز ایمپی ایز کے گھروں میں گھس کے مارک اٹائی کر رہی ہے پولس کے سریعے تو وہاں بھی عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں یہ لوگوں نے دکھا دیا ہیں تو یہ بڑی مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے اس حکومت کا سب سے ورسٹ پارٹ کیا رہا ہے میرے خیال میں کہ جو چادر و چار دیواری کا جو تقدس پاہمال کیا گیا وہ سب سے ورسٹ تھا اس حکومت اس سے بھی ورسٹ لیکن یہ سب سے ورسٹ تھا ٹھیک ہے اس حکومت کے میرے نزدیک اگر آپ اس کے موپر ملی ہوئی کالک نمبر ون کالک نمبر ٹو کالک نمبر تھری آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو باقیدہ ریٹ کرنا چاہوں گا اس حکومت کے موپر جو سب سے گندی کالک ملی ہوئی ہے اس اوریزو بندہ خود ملی اپنے موپے وہ عرشد شریف کا قتل ہے عرشد شریف کے قتل میں یہ حکومت جو گئی ہے یہ سہولتکار ہے رانہ سناولہ کی وزارت کے نیچے جو محکمے ہیں انہوں نے وہ تمام حالات پیدا کی عرشد کیلئے دوسری کالک جو اس حکومت کے موپر ملی ہوئی ہے وہ عمران ریاض خان کی تیسری کالک اس حکومت کے موپر جو ہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ لیکن اس میں میں نمبر تھری پر رکھوں گا شہریار آفریدی والا موپر ایک بندے کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ اسے جو ہے اس کے بھائی کی وفات پہ اس کی بہن کی وفات پہ چھوڑنے کو تیار نہیں اتنی بے حصی تو میں نے کہیں نہیں دیکھے اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو کالک ہے نا وہ ان خاتون رکن والا معاملہ ہے جنہوں نے مجھے خود بتایا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میرا گریبان یہاں سے پکڑ لیا گیا ایک پولیس آفسر نے اور کہا نیچے تک پھاڑ دو انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دی اور آپ نے کہیں ابھی بھی خواتین کہہ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پانچویں نمبر پر جو اس حکومت کے موپر کالک ہے وہ مشترکہ کالک ہے جو اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہو رہا تھا جو عبرار الحق کے ساتھ ہوا اور عبرار نے بعد میں ٹویٹ میں بتا دیا کہ عزتیں لٹا کے سیاست اور آپ مجھے بتائیں امانداری زمانے غلط کیا تو عبرار الحق نے بتا دیا کہ کیا ہو رہا تھا ایک کہانی ہے جو ہم لوگوں نے نیوز روم میں ڈسکس کر لیے لیکن میں نے اپنے چینل پر بھی نہیں بتائی کہ عبرار خود بتائیں گے کسی وقت وہ اتنی خوفناک اور عبرار نے تقریباً بتاتی ہے عبرار نے عبرار میں چاہوں گا کہ عبرار کسی وقت اس کو کھل کر بھی بتانے کے قابل ہوں لیکن وہ بتاتی یہ اس حکومت کے موپر جو ہے وہ ایک اور کالک تو شرم آنی چاہیے اس کے باوجود ان لوگوں میں ایک اور ہمت ہے یہ آپ بتائی گا کہ آپ دیکھئے عطا تارڑ کو رانہ شہباز شریف کو مریم آنگزیب کو یہ لوگ بتا رہے ہیں ہم نے کسی مخالف کے خلاف کچھ نہیں کیا کسی صحافی کے خلاف کسی صحافی کے خلاف کچھ نہیں کیا میڈیا کے خلاف کچھ نہیں کیا ایئر وائی کا لائسنس موتل کیا ایئر وائی کو بند کیا ایئر وائی کے ہیڈ آف نیوز کو اٹھا لیا عجی شریف کا قتل ہو گیا حسنین رفیق نیا پاکستان والا صدیق جان صابر شاکر سمی ابراہیم معید پیٹ زادہ عمران ریاض اور ایک لسٹ ہے مدعہ آپ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے مارا ہے پیٹا ہے غائب کیا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ایسانی حقوق کے خلاف اور اس پہ نہیں میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ آپ آ کر دھڑلنے سے کہتے ہیں کچھ نہیں کیا مدعہ اس کے لیے جو لیول چاہیے ڈھٹائی کا تمام تر اختیارات دے دیتے ہیں آپ کبھی بھی کسی کے بھی گھر میں گھو سکتے ہیں یہ آپ نے پارلیمان میں پارلیمان سے کر کے گئے ہیں اور اس کے اس ڈھٹائی کے لیول پر بھی اور پلک جھپٹ جھپٹنے کے مرحلے کے دوران آپ نے ایک سو انیس پل منظور کر لی ہیں تو بے شرمی کی انتہا ہے اور کچھ نہیں ہے ناظرین یہ تاریخ مطین تھے گفو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی